اسلام علیکم اگر میں ابھی آپ لوگوں سے ایک بات کروں کہ ایک فلام ویب سائٹ ہے اس کے اوپر جائیں دس ہزار لگائیں بیس ہزار لگائیں پچاس ہزار لگائیں اور آپ کو ڈیلی کے وہاں سے پیسے آنا شروع ہو جائیں گے آپ میں سے کتنے لوگ ہیں ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں ٹھیک ہے چلو اشارہ ہی کر دیو یار مجھے پتہ چل دیے گا کتنے لوگ ہیں جو بھاگ کے اس ویب سائٹ کے اوپر جائیں گے اور اس کے بعد اگر میں آپ لوگوں کو کہوں کہ جو پیسہ تم نے ادھر لگانا ہے دس ہزار بیس ہزار پچاس ہزار وہ نہ لگاؤ بلکہ ایک ہزار دو ہزار روپے تھوڑے سے ریزرو رکھ لو اور اس ایک ہزار دو ہزار سے آپ اپنا ایک بزنس شروع کرو ایک کام شروع کرو آن لائن کام گھر بیٹھ کے کام اور اس سے آپ لوگ ہزار پندرہ سو روپے سے چالیس ہزار پچاس ہزار مزاق میں کھما سکتے ہیں اور اس کو زیادہ وہ ہزار روپے لگا کے اس کو لاکھ روپے کیسے بنا سکتے ہیں یہ سارے ڈیٹیلز اگر میں آپ لوگوں کو بتاؤں تو بہت کم لوگ رہ جائیں گے اس ویڈیو پر تو چلیں جی جو پہلے والے جگار کے چکر میں تھے وہ یہ ویڈیو چھوڑ کے جا سکتے ہیں اور پیچھے جو بہت کم لوگ رہ گئے ہیں ان کے لیے یہ آج کی سپیشل ویڈیو ہونے کے لیے جا رہی ہے without wasting the time let's start the video سب سے پہلے اس کا concept سمجھ لیں کہ میں آپ لوگ کے ساتھ کرنے کیا جا رہا ہوں بتانے کیا جا رہا ہوں اس میں بہت ساری چیزیں ہوں گی جو آپ لوگوں نے پہلی بار سنی ہوں گی آپ لوگ کو تھوڑی سی مشکل بھی لگیں سننے میں مشکل لگیں ٹھیک ہے لیکن میں ایک آپ لوگوں کو نا ایک ویسے ایک rough question کر رہا ہوں آپ لوگوں سے ٹھیک ہے اس کا اس ویڈیو سے اتنا تعلق نہیں ہے لیکن just ایک rough ایک سوال کر رہا ہوں آپ لوگوں سے ٹھیک ہے پرشان نہیں ہونا آپ لوگوں نے کتنے لوگ ہیں آپ میں سے جو themes کو جانتے ہیں کتنے لوگ ہیں آپ لوگوں میں سے جو plugins کو جانتے ہیں کتنے لوگ ہیں آپ میں سے جو backup files کو جانتے ہیں بہت کم لوگ جانتے ہوں گے ٹھیک ہے اور جو جانتے ہیں well and good اچھا آپ جو جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں میرے لئے وہ دونوں ہی برابر ہیں ٹھیک ہے کیوں کیونکہ میں نے step by step for example ایک میں product کی بات کر لیتا ہوں یہ ایک بودہ ہے ٹھیک ہے یہ digital product نہیں ہے یہ physical product ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے بہت سارے لوگوں نے میرا automation کا course buy کیا بہت سارے لوگوں نے میرا blogging کا course buy کیا میں نے sell کیا آپ لوگوں نے buy کیا buy اور sell کسی اس کی ہوتی ہے کسی product کی ہوتی ہے یہ physical product ہے وہ digital product تھا سمجھیں اس بات کو اس طرح کی جو products ہوتے ہیں ان کو digital products کہتے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے simply کچھ digital products کو choose کرنا ہے choose کرنے کے بعد simply ان کی ownership لینی ہے مطلب یا honor بن جانا ہے یا admin بن جانا ہے اب ہم نے اسی concept کو آگے لے کے چلنا ہے کیسے لے کے چلنا ہے تمام details step by step اس ریڈیو میں laptop کی screen پہ جا کے آپ لوگوں کو سکھاتا ہوں تو ویڈیو کو like کر دیں first time in channel پہ تو subscribe کر کے bell notification ٹھوک دیں تاکہ اس طرح کی important educational اور ایک نمبر بھائی چوراں پھکی والوں سے آپ لوگ دور رہے ہیں اور ایک نمبر ویڈیوز آپ لوگوں تک time to time پہنچتے رہے ہیں اچھا keep in mind میں آپ لوگوں کو صرف ایک product اور ایک راستہ دکھا رہا ہوں باقی آپ لوگ اس طرح کی second products کے اوپر کام کر سکتے ہیں second کے ٹھیک ہے مطلب میں آپ لوگوں کو صرف way out بتا رہا ہوں ایک راستہ بتا رہا ہوں جوار بتا رہا ہوں اس کو آپ لوگوں نے follow کرتے ہوئے مزید آپ ہزاروں second products کے اندر گوست سکتے ہیں ٹھیک ہے چلیں اب سب سے پہلے میں آپ لوگوں نے ایک example لکھاتا ہوں for example میں یہاں پہ آیا facebook پہ اور میں نے سرچ کیا canva pro تو یہاں پہ دیکھیں تو 400 روپے کا مجھے canva مل رہا ہے lifetime کے لیے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ یہ 1500 میں مل رہا ہے lifetime کے لیے اچھا اب یہاں یہ دیکھئے 1500 روپے کا مل رہا ہے اب ایک بات سوچیں یہاں پہ کہ بھائی canva pro کے ذرا ہم جا کے پرائس دیکھتے ہیں canva pro ہے جناب پر یئر 55 ڈالر کا اور یہ ہمارے مامے کے پتر ہیں جو بھائی ہمیں 1500 روپے میں 200 روپے میں دے رہے ہیں کیوں دے رہے ہیں یہ بات سمجھ نہیں ہے آپ لوگوں نے اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ اس کے اندر سین کیا ہے اور یہ آپ لوگوں نے کام کیسے کرنا ہے ایک پروڈکٹ کا بتا رہوں باقی پروڈکٹس آپ لوگوں نے خود آگے جا کے دیکھ لینے ہیں ٹھیک ہے canva کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے user panel مطلب کہ جو آپ اور میں use کرتے ہیں اور دوسرا ہوتا ہے admin panel یہ سین کیا ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو ایک admin panel لینا پڑتا ہے اور وہ بالکل free میں ملتا ہے یہ نہیں کہ پیسے دے کے لینا پڑتا ہے ٹھیک ہے ایک admin panel لینا پڑتا ہے اس admin panel کے اندر بھائی جان آپ لوگ 500 بندہ add کر سکتے ہیں مطلب ایک panel کے اوپر آپ 500 بندہ جو ہے ایک account کے اوپر add کر سکتے ہیں اوکے اب آپ panel کیسے لے سکتے ہیں دو طریقے ہیں ایک بغیر پیسوں کے بالکل کوئی بھی آپ لوگوں کا ایک روپیہ بھی نہیں لگنا اس کے اندر اور دوسرا ہے کہ اگر آپ لوگوں سے نہیں بنتا کوئی جوگار نہیں آپ لوگوں کا چلتا then you can go for investment مطلب کہ 1500 روپیہ آپ لوگوں کو مل جائے گا کیسے ملے گا وہ بھی بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے اچھا اب اس کے اندر آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بھی آ رہا ہوگا کہ ہم نے لے تو لیا پھر آپ کیا کریں گے اس میں بندے کیسے add کریں گے وہ جوگار بھی آپ کا بھائی آپ لوگوں کو بتائے گا ٹھیک ہے attention نہیں لینے کا اچھا سب سے پہلے آ جاتے ہیں کہ بھائی اس کا admin panel کیسے بنتا ہے تو simply آپ لوگوں نے canva کے اوپر آ جانے یہاں پہ ٹھیک ہے تو یہ main canva کے اوپر آپ لوگوں نے آ جانے یہاں پہ آپ لوگ آئیں گے تو plans and pricing اس کے اوپر آپ لوگوں نے click کرنا ہے اور pro کے اوپر آپ لوگوں نے click کر دینا ہے اب یہاں پہ جب آپ pro کے اوپر آ جائیں گے تو یہاں پہ آپ لوگ نیچے آئیں گے تو یہاں پہ پہلے تو آپ لوگوں نے price دیکھ لینا ہے کہ prices کیا ہے کتنی ٹھیک ہے وہ آپ لوگوں کو بتا دے گا پچپن ڈالر کی price ہے اوکے چلیں اس کے بعد simply آپ لوگوں نے نیچے آنا ہے اور یہاں پہ کچھ اور یہاں پہ کچھ options ہیں ان کو ذرا آپ لوگوں نے غور سے دیکھنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ایک آپ لوگوں کو نظر آئے گی option what about students do they get canva pro for free اس کے پر آپ لوگوں نے click کرنا ہے click کرنا ہے کے بعد here's how اچھا آپ یہ بات سمجھیں اس پہ canva نے یہ کہا ہے کہ جتنا بھی student ہوگا یا کوئی teacher ہوگا اس کو canva free میں دیا جائے گا ٹھیک ہے یہ canva کا کہنا ہے کہ students and teachers both کے لیے canva جو ہے وہ free use کر سکتے ہیں آپ لوگ اچھا اب یہاں پہ here's how اس کے پر آپ لوگوں نے click کرنا ہے اب یہاں پہ آ رہا ہے canva for education ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ تھوڑا سا نیچے آئیں گے تو how can I apply for canva for education canva for education sign up page اس کے پر آپ لوگوں نے click کرنا ہے یہاں پہ simply آپ لوگوں نے اپنا نام دینا ہے اس کے بعد اپنا last name دینا ہے country دینا ہے school کا نام دینا ہے school کا address دینا ہے اور school کی website دینی ہے اگر آپ لوگوں کے پاس school کی website نہیں ہے یا college کی یا university کی website نہیں ہے تو اس کا social media کا page بھی آپ لوگ یہاں پہ دے سکتے ہیں اب بہت سارے problems آپ لوگوں کو یہاں پہ ہو رہے ہوں گے سننے میں آ رہے ہوں گے کیونکہ بہت سارے لوگ student نہیں ہیں جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں tension نہیں لینے کا بھائی آپ کو اس کا solution بتائے گا ٹھیک ہے اچھا اب آپ لوگ email کا بھی سوچ رہے ہوں گے کہ email کا کیا کریں school کے address کا کیا کریں وغیرہ وغیرہ simple سا کام ہے پہلا کہ آپ لوگ school میں university میں جس میں بھی آپ لوگ پڑھتے ہیں یا آپ کے گھر میں کوئی بچہ پڑھتا ہے کوئی بہن بھائی پڑھتا ہے کوئی بتیجہ بھانجہ پڑھتا ہے اس school کا آپ لوگوں نے نام دے دینا ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں تو earn تو یہاں پہ دیکھیں first name last name earn تو آپ لوگوں نے یہ نہیں دینا بلکہ اس بچے کا نام دے دینا ہے آپ لوگوں نے ٹھیک ہے اس کے بعد school کا address ہے تو دے دیں نہیں ہے تو یہاں پہ add manually بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے school کی website ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو اس کا یہاں پہ آپ لوگ email sorry کوئی بھی social media کا link دے سکتے ہیں کیونکہ میرے پاس اب یہ کچھ ہے نہیں تو میں بتا نہیں سکتا اس کے بعد آپ لوگوں سے یہ email address مانگے گا email address اور آپ لوگوں کے school کی شاید کوئی picture وغیرہ بھی مانگ لیں email address کے لیے ضروری ہے کہ جو آپ لوگوں کا email address ہے وہ university کا school کا یا college کا ہونا چاہیے مطلب for example جیسے میرے نام ہے شفیق جعفری شفیق جعفری at the rate of isp.edu.com ٹھیک ہے میں ملتان isp سے پڑھوں تو edu والا جو email address ہے نا صرف edu والا email address چلے گا اوکے صرف email والا sorry edu والا email چلے گا وہ دیں گے آپ لوگوں کے verification ہوگی اس کے بعد آپ لوگوں کو یہ account مل جائے گا اور آپ لوگوں کو اس وقت ایک link provide کیا جائے گا وہ link آپ جس کو بھیجیں گے 500 بندے وہ آپ بھیج سکتے ہیں وہ link جس کو بھیجیں گے وہ اس کے پر click کرے گا اپنا email enter کرے گا اور pro میں register ہو جائے گا اتنا سکون سا کام ہے اتنا بچوں والا کام ہے ہاں اب آپ لوگوں کا اثر problem start ہوتا ہے بہت سارے لوگ تو یہ کام کر لیں گے مطلب کسی کا بچہ بتیجہ کسی کا کوئی بھی کسی سکول میں پڑھتا ہوگا اور اس سکول کا email address آپ کا نہیں بھی ہے تو آپ لوگ کہے کہ بنوا سکتے ہیں سکول والوں کو کہیں کہ جی مجھے email address generate کر دیں بچے کا تو وہ بن جاتا ہے وہ مسئلہ نہیں ہے اتنا لیکن بہت سارے government سکولوں کے بچے بھی ہیں جہاں پہ یہ facility نہیں ہے اور بہت سار ایڈ سے teachers بھی ہیں جہاں پہ یہ facility نہیں ہے تو اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے تو اس کام کے لیے simply یہ ہے کہ آپ لوگوں نے facebook پہ ہی آ جانا ہے اور یہاں سے ہی آپ لوگوں کو بے انتہا seller مل جائیں گے مطلب seller کون سے ڈھونڈنے ہیں آپ لوگوں نے admin panel کے canva pro admin panel ٹھیک ہے آپ لوگوں نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ canva pro نہیں لینا آپ لوگوں نے آپ لوگوں نے canva pro admin panel لینا ہے اس کی جو price market کے اندر چل رہی ہے وہ ایک ہزار سے لے کے تین ہزار روپے تک چل رہی ہے ٹھیک ہے آپ لوگ یہاں سے ایک بات کا دھیان کرنا ہے کہ آپ لوگوں ساتھ کہیں پہ کوئی سکیم نہ ہو جائے آپ لوگوں سے permit لے کے آپ لوگوں کو نہ دے تو وہ آپ لوگوں کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے ہزار روپے پندرہ سو روپے یا تین ہزار روپے maximum کے اوپر آپ لوگوں نے لے لینا ہے canva pro کا admin panel admin panel لیں گے آپ لوگوں کو invitation link بھی مل جائے گا invitation link نہیں ملتا ویسے تو مل جاتا ہے ایسی بات نہیں کہ نہیں ملتا تو یہاں پہ یہ دیکھیں invite members کی option آ جائے گی آپ لوگوں کے پاس یہاں پہ اب میرا ایک آ رہا ہوگا آپ لوگ کے پاس یہاں پہ list آ رہی ہوگی اور نیچے مزید plus کا بٹن بھی آ رہا ہوگا اس کے اندر email enter کرتے جائیں continue کرتے جائیں ان سب کے پاس جس جس کا enter کرتے جائیں گے ان کے پاس canva کی pro access آتی جائے گی ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ آپ لوگ for example پندرہ سو روپے کا ایک admin panel لے لیتے ہیں اور پانچ سو بندہ آپ لوگ add کر سکتے ہیں تو میں ذرا کے لکھولیٹر کھولتا ہوں اور پانچ سو بندہ آپ لوگ سو روپے کا بیچتے ہیں زیادہ مہنگا بھی نہیں بیچتے آپ لوگ سو روپے بیچتے ہیں تو بھائی پچاس ہزار روپے بندہ ہے ٹھیک ہے پندرہ سو لگایا پچاس ہزار نکالا خلی ہو لی اسی طریقے سے آپ لوگ مطلب کہ cap cut کا kain master کا ان سب کا admin panel لے سکتے ہیں youtube پہ سرچ کریں google پہ سرچ کریں بہت سارے لوگوں نے guide کیا ہے کہ یہ کس طریقے سے لے سکتے ہیں اچھا اب دوسری بات آ جاتی ہے کہ بھائی ہم نے admin panel جو ہے وہ لے لیا آپ کیا کریں بھائی سمپل یہی کام کریں جو انہوں نے کیا ہوا ہے یہاں پہ دیکھیں ان کے groups کو join کریں یہاں پہ different groups join کریں جہاں پہ یہاں پہ اس طرح کی offers ہوتی ہیں ان کے ساتھ join کریں اور اس کے اندر جا کے post کریں اس کے بعد ایک تھوڑا سا پیسے لگانے والا طریقہ ہے اگر آپ تھوڑا سا دل گردہ کرتے ہیں تھوڑا سی حمد کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو اچھا خاصا reward وہاں سے مل سکتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ اس کا add چلائیں لیکن add چلانے سے پہلے آپ لوگوں نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ add چلانے سے پہلے آپ لوگوں کو add management آنے چاہیے کہ بھائی کتنا budget رکھنا ہے کس طرح سے اس کو targeting کرنی ہے کونسی ہماری audience ہے properly اگر آپ لوگ audience سیکھ سکتے ہیں targeting سیکھ سکتے ہیں budgeting سیکھ سکتے ہیں کوئی بڑی rocket science نہیں ہے کوئی ایک اچھے کسی creator کی ویڈیو دیکھیں جو آپ لوگوں کو facebook ads کے بارے میں guide کر رہا ہوں تو بھائی وہ کرنے کے بعد ڈیلی کا 300-400 روی کا صرف add چلائیں ٹھیک ہے 300-400 کا add چلائیں گے 20-25 customer آپ لوگوں کے easily fix ہو جائیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ free میں جانا چاہتے ہیں تو free میں بھی جائیں اس سے related videos بنائیں shots بنائیں ٹک ٹاک پہ ڈالیں انسٹا پہ ڈالیں اور اس کے بعد facebook پہ reels پہ ڈالیں youtube shots میں ڈالیں نیچے اپنا ورڈس ایپ نمبر دیں ہر بندہ آپ لوگوں سے رابطہ کرے گا اور آپ لوگوں نے simply کیا کرنا ہے ان کو صرف یہاں پہ email add کریں گے آپ کی جان چھوٹی paymently خلے والے ایک admin account کے اندر آپ 500 بندہ add کر سکتے ہیں جب 500 پورے ہو جائیں جا کے دوسرا admin account خرید لیں اور پھر نئے سیرے سے وہی والا دندہ سٹارٹ کر دیں یہ ایک پروڈکٹ کے بارے میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے دنیا میں اس وقت لاکھوں پروڈکٹس ہیں جس کی آپ لوگ اچھی خاصی selling کر سکتے ہیں اور admin panel کے تھوڑی ہی کر سکتے ہیں بہت سارے طریقے ہیں آپ لوگوں کو youtube پہ سارے طریقے ملیں گے hope so آج کا method بہت یونیک تھا بالکل آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا ملتے ہیں نیکس وڈیو میں اپنے خیار کے گا اللہ حافظ پا خسان پا انداباد